خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لبادوں میں ڈھل رہے ہیں بغض فاروق ہے ان کے دل میں جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں عمر کا کھا کے عمر کو بھونکے یہ ہے تیرا ظرف کالے ورنہ تیرے جیسے ہزار کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں پوچھو علامہ اکرام سے بیت المال کس کی تخلیق ہے تمہیں بتائیں وہ کہ بیت المال کس کی تخلیق ہے میرے ساتھ مل کے ڈیڈیکیٹ ٹو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ میرے ساتھ مل کے دونوں ہاتھ بلند عمر کے غلام کے دونوں ہاتھ بلند تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن اب تھوڑا وقت گزرا نماز کا وقت ہوا صحابہ نے سف سیدھی کی تو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب عمر آ گیا ہے آپ کی توجہ نہیں ہے ہے نہ توجہ تو سبحان اللہ کہا کریں اور مجھ پہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو راضی کرنے کے لئے سبحان اللہ کہا کرنا کیونکہ مرد جلال مرد حنر بھیجنا پڑا اونچے بدل پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا آقا اب عمر آ گیا ہے اب یہاں پہ نہیں اب یہاں پہ نماز نہیں تو کہاں پہ فرمانے لگے عمر زبان حال سے یہ شیر کہے آقا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں بھرو کے جس کی طاقت ہو اور کہنے لگے یا رسول اللہ اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کیوں ہاتھ بلند کریں ذرا کیوں کہ عمر اب نے گونج بڑھ جائے پتہ چلے عمر کے غلام فقیر والی میں دیوانے مستانے پروانے بیٹھے جھوم کیا عمر اب نے خطاب آیا تمہیں یار ہو مبارک ہو عمر اب نے خطاب آیا عمر اب نے خطاب آیا آخری شیر آخری شیر تاہر کے احسان ہے علماء دیوبند پر میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخص وہ آخری شیر وہ لکھتے ہیں مقتے میں لکھتے ہیں کہ عمر عمر تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم تاہر اٹھاتا ہے سب کے ہاتھ بلند ہونے چاہیئے ہاتھ بلند رہے تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم تاہر اٹھاتا ہے تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے معطر ذہن ہوتا ہے جیسے مش کو گلاب آیا عمر ابن سارے عمر کے سارے گلاب پڑے عمر ابن خطاب آیا آخری مرتبہ دونوں ہاتھ سب کے بلند تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاوں کا جواب